بسم اللہ الرحمن الرحیم جتنی بھی حاصل کر لیں آپ کے پاس علم کا سمندر ہو لیکن آپ کو گفتگو کا سلیکہ نہ آتا ہو تو آپ پڑے لکھے جائل تصور کیے جائیں گے جب آپ گفتگو کرتے ہیں تو آپ الفاظ کا استعمال کرتے ہیں الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں آپ کو اچھے الفاظ کا چناؤ کرنا چاہیے ورنہ آپ بھی پڑے لکھے جائل تصور کیے جائیں گے اور جب آپ الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں تو اس میں آپ کی شخصیت کا اظہار ہوتا ہے آپ کی گفتگو کو دیکھ کے آپ کے انداز کو دیکھ کے لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کی شخصیت کس طرح کی ہے اور جو آپ الفاظ استعمال کرتے ہیں اگر وہ کسی کے دل پر لگیں مطلب جو لفظ کا زخم ہوتا ہے جو آپ برے الفاظ استعمال کرتے ہیں تو اس سے کسی دوسرے کی دل آزاری ہو تو اسے لفظ کا زخم کہا جاتا ہے اور یہ میری بات یاد رکھئے کہ تلوار اور بندوق کے زخم بھر سکتے ہیں لیکن لفظ کے زخم نہیں بھر سکتے ہمیں اپنے گفتگو میں اپنی آواز کا خیال رکھنا چاہیے اپنے انداز کا خیال رکھنا چاہیے زیادہ انچہ بھی نہیں بولنا چاہیے زیادہ آہستہ بھی نہیں بولنا چاہیے بہت سنجیدگی سے بھی نہیں بولنا چاہیے زیادہ ہنسنا بھی نہیں چاہیے قرآن مجید میں اللہ تعالی نے حضرت لقمان کی اپنے بیٹوں کو نصیت کے حوالے سے ذکر فرمایا ہے کہ حضرت لقمان نے جو اپنے بیٹے سے نصیت کی تھی اس کا مفہوم یہ ہے کہ بیٹا اپنی آواز آہستہ رکھنا اس میں کوئی شک نہیں کہ انچی آواز گدھوں کی آواز ہوتی ہے اور گدھوں کی آواز سب سے بتر ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حضرت عائشہ نے فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات کرتے ہیں تو اس کو تین دفعہ دوراتے ہیں کہ سات بیٹے شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی بات یاد ہو جاتی ہے آخر میں میں یہ شیئر کہوں گا کہ زمانہ دیکھے گا جب میرے دل سے اٹھے گا میشر گفتگو کا زمانہ دیکھے گا جب میرے دل سے اٹھے گا میشر گفتگو کا میری خاموشی نہیں ہے گویا مزار ہے حرف آرزو کا شکریہ